کراچی میں زمنی الیکشن کے دوران پی ایس پی رہنما انیس کا ام خانی کی گاڑی پر فائرنگ کراچی میں این اے ٹو فوٹی میں ہونے والے زمنی الیکشن کے دوران پاک سرزمین پارٹی کے صدر انیس کا ام خانی کی گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے ذرائع کے مطابق فائرنگ کا واقعہ لانڈی چھے کے علاقے میں پیش آیا انیس کا ام خانی فائرنگ کے وقت گاڑی میں نہیں تھے انیس قائم خانی کی گاڑی کے ساتھ چلنے والی پولیس موبائل پر بھی گولی لگی انیس قائم خانی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی گاڑی پر چار سے پانچ افراد نے فائرنگ کی گاڑی پر چار گولیاں لگی ہیں خیال رہے کہ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب کراچی میں قومی اسمبلی کی نشست این اے ٹو فورٹی میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری تھی پولنگ کے دوران گورنمنٹ وائس پرائمری سکول انساری محلہ یو سی ٹو لانڈی میں دو سیاسی جماعتوں میں تصادم ہو گیا سیاسی جماعت کے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاتھی چارچ کیا جھگڑے کے باعث متدد سیاسی کارکن زخمی ہو گئے پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا حلقے کے کل 309 پولنگ اسٹیشن میں سے 203 انتہائی حساس قرار دیے گئے تھے جہاں پولنگ اسٹیشن سمیت بوتز پر بھی کیمرے نصب کیے گئے تھے حلقے اینے 240 کی یہ نشست ایمکیم پاکستان کے اقبال محمد علی خان کے انتقال سے خالی ہوئی تھی مصطفیٰ کمال کراچی کے حلقے اینے 240 زمنی انتخاب کے دوران صورتحال کشیدہ ہو گئی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جہاں باہرگ اور متعدد زخمی ہوئے اس حوالے سے پاکستر زمین پارٹی کے چیرمین مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ان کے کارکن زخمی ہوئے ہیں پی ایس پی کا ایک کارکن شہید بھی ہوا ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم نے تو کسی کو پلٹ کر پتھر تک نہیں مارا ہے ہمارے پاس ہتیار ہوتے تو ہم پر حملہ کرنے والے واپس نہ جا سکتے تھے پی ایس پی کے دفتر پر برائی راست فائرنگ کی گئی ہے جتھوں کے ساتھ آ کر پی ایس پی پر حملہ کیا گیا ٹی ایل پی نے ہمارے دفتر پر حملہ کیا پرائی راست فائرنگ کی تھی جبکہ دوسری جانب اینے ٹو فورٹی ہنگامہ آرائی میں ہماری جماعت کے کئی کارکن زخمی ہوئے ہیں اس حوالے سے دوسری جانب تحریکر لبیک پاکستان کے رہنما مفتی غلام غوث بغدادی نے دعویٰ کیا ہے کہ اینے ٹو فورٹی زمنی الیکشن میں ہونے والی ہنگامہ آرائی میں ان کی جماعت کے بھی کئی کارکن زخمی ہوئے ہیں رہنما ٹی ایل پی مفتی غلام غوث بغدادی نے کہا کہ فائرنگ وہ کرتے ہیں جن کو شکست نظر آرہی ہوتی ہے انہوں نے الزام آئیت کیا کہ مصطفی کمال اور انیز قائم خانی کی موجود کی میں یہ سب کام ہوا ہے مصطفی کمال اور انیز قائم خانی تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ان سے بڑا بدماش کون ہوگا خیال رہے کہ کراچی کے ہلکین نے ٹو فورٹی زمنی انتخاب کے دوران صورتحال کشیدہ ہو گئی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جانبہک اور متعدد زخمی ہو گئے ہسپتال انتظامیہ کے مطابق جانبہک شخص کی شناخت ساٹھ سال کے سیف اللہ کے نام سے ہوئی جنہ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زیادہ افراد ڈنڈے لگنے سے زخمی ہوئے کچھ لوگوں کو گولیاں بھی لگی ہیں خیال رہے کہ یہ نشست ایمکی ایم پاکستان کے رکنے قومی اسمبلی اقبال محمد علی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی زمنی الیکشن میں ایمکی ایم پاکستان پاک سلزمین پارٹی اور دیگر جماعتوں کے امیدوار میدان میں ہے